تو دیپک سنگل جی سے ہم سمجھیں گے کہ ان کی کمپنی کیا کرتی ہے اور کہاں سے انہوں نے شروعات کی اور آج جس مقام پر وہ ہیں وہ ہیں کیسے پہنچے ہیں دیپک یہ آپ کا بہت بہت سوالت ہے تینکیو گوتم جی تو جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں میں تیار ہوں نہیں بلکل جانیں گے کیونکہ آج آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی پیچھے سفرتہ کے راج ہیں وہ باہر نکل کے آئیں اور جو یو آ ساتھی ہمارے جو آج کل نوجوان ہیں وہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کے جیونیوں سے سیکھ ملے کہ آپ کیسے آگے بڑھے تو وہے کیسے بڑھ سکتے ہیں تو دیپک کی سب سے پہلے تو یہ بتائیے جو آپ کی ایسیسٹی گروپ آف کمپنیز ہے یہ کیا کام کرتی ہے کن چھتروں میں ہے گوتم جی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کی نینٹین نینٹی سیون میں میں نے سوچا کہ کچھ بھیڑ سے ہٹ کر کچھ نیا لائے جائے انڈین انڈریسٹی کے لئے تو اس میں میرے دماغ میں ایک جنون تھا کی بھیڑ میں نے چلنا تو میں نے کافی ایک دیویشن اٹرینٹنگ کی جرمنی میں چین میں تائیوان میں جیپان میں تو میرے دماغ میں آیا کہ اس میں نومیٹک ٹوز جو اپریٹیڈ بائی ایئر کمپنیز سے چلتے ہیں وہ انڈیا میں صرف دو تین کمپنی مٹیریسٹی کمپنی تھی جیسے انگلس اور لین یو ایس سے گی آیا یو ایس سے گی انڈین کمپنی کا اتنا دردابہ نہیں تھا اور نہیں لوگوں بہت جاگوٹتا تھی اسی ٹائم کافی آٹومیشن کمپنی کا انڈیا میں اگمان ہوا جن کو بائیٹ گوٹ انڈیسٹری کا کافی آگمان ہوا ایل جی سیمسنگ تو ان کو کیا آیا آٹومیشن کی آباسکتہ دیں تو میں نے سوچا کہ الیکٹر کا ڈوز اتنے سیکسس نہیں ہے اس انڈیسٹری کے اندر تو کیوں نہ الیکٹر سے ہٹ کر ایک نومیٹک ٹوز میں اپنے آپ کو فوکس کروں میں تو میں نے دو دو میں پرنتا ساری اپنی ٹیم چینج کر کر نومیٹک ٹیم کیا اور میں نے پایا کہ this is very good for انڈیسٹری آج مجھے بتاتے ہیں بڑے خوشی ہو رہی ہے انڈیا میں کوئی بھی انڈیسٹری ایسی نہیں ہے جو میری کمپنی سے ایک دو ٹول کیاں نئی چل رہے اور آٹومیشن میں آج جب بھی پہلا نام آتا ہے تو ایسے سول کا آتا ہے ایک نئی دین دیا اسے سول نے تو ایک آپ نے بتایا کہ آپ ٹول میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی کمپنی کن چھتروں میں تو ہمارے آپ تین کمپنی ہیں میری مین میری اس میں سے ایک کمپنی ایسی سول عملی پرولیتید ہے جس میں بیسک ٹول سے ریٹڈ کام ہیں جس میں تیوان اور جاپان یا کوریا سے کام کرتے ہی ہیں but ہم نے ایک کمپنی ہو رہا ہے میری اس اسیسٹی امپیکس پرولیتید ہے جو بسکلی جب میں بھی قرارے کے اندر ملک فرمیام تول کے لئے بنائی تھی میں نے اس میں ایک سب ہائی ویلٹ ٹولز ہیں تو میں میکسیم اپنے اپنے جب جانتہ ہیں تو اس کو افراد ہے جس میں ہم نے سرولا سا اپنے اپنے دیفنیسہ کی اندر سے دیکھر کرنے کیا تو دپک جی جو آپ کی شروعات ہوئی ہے اس چھتر میں وہ کہاں سے ہوئی ہے آپ نے جب اپنے جیون کی جیسے کہتے ہیں نا پیسے کمانے کی جو شروعات تھی تو وہ کب کون سے یل سے شروع ہوئی اور کیا پہلا کام آپ نے جو کیا جس سے آپ کو پالشتر میں کیا پیسا جو ملا وہ کس کام سے ملا میں ہؤرین کو آپ کو پیسا کام کو ب 60 زیرcję سنان Nation 3 کے بار رکس شروعی تومان نا پیسا مزید باری رکس شروع اور کیا مزید بuvre دروسی ہیں 96 میں سپریٹ مزید. تو اسے بعد میں کوشش کی کہ یہ سمچنگ نیا کروں میں کو پہلے ہوں ایڈیشن چلے آنگا. پہلے وہ جو ٹریڈنگ بھائی کے ساتھ کر رہے تھے وہ کشتیز کی ٹریڈنگ ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ ٹریڈنگ گھامے کے ساتھ ٹیڈنگ Auch Tools کی Ante Edition Tools کی seguente آور پچھوس ڈیپا کٹیکی جیسے آپ کہہ رہے کہ آپ نے بردر کے ساتھ میں کام کیا ٹریڈنگ کرنے اور وہ بھی ٹولز میں کام کرتے تھے تو پھر آپ نے بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ سوچا نیا کرنے کی تو کیا نیا کرنا چاہتے تھے اور پھر کیا نیا کیا جیسے پھر آپ کو بتایا ہم نے اسٹارڈ بھی در سم پاور ٹولز رائم نور سیکسس پاور ٹولز ہم نے دیباگ پر جنون آیا کہ کچھ ایسا ہٹکے گروں جو انڈیا میں بہت کم لوگ کر رہے ہیں تو اسٹرن دو ترین کمانی ہوتی دی جیسے ایر اگلس اور لینڈ اور چکاگو نومیٹک یہ ایسے کی بیسی کمانی ہوتی دی ہمیں بہت کم لوگ اس کو بناتے تھے نومیٹیوڈز کو تو میر دیماغ میں بیچار رہا ہے تو آپ کو فوکسز نومیٹیوڈز تو دو ہیار دو میں ہنٹر پرسند میں جنون تھا میرا ایک میں نے نومیٹیوڈز کو بہت آگے لگانا ہے تو آپ کو بتاتے میں میں رہا ہوں کہ ان میں چکے اور بام سے سارگی سکتا ہوں سکتا ہوں تو اچھی میں سکتا ہوں کہ میں نے اچھی پر ایسے 100 ڈیوڈوڈ یکنے سوار تو اللی کروڈید کافت ہوں مذيب جسی اسی دیوانڈوڈی دیوان جیدید کافت ہوں تو میرا تھوڑا سا حدود بڑا اور میں نے اس کے بااد انسٹ اکتا ہوں چھوٹا ٹھوڈ جس ستا اختہ ٹول گئے شکم پنٹ مانگایا جس میں مجھے سکر کرنے کا موقع ملا تو اس میں بھی کافی سکسن سرم ہے آفٹر دیکھ میرا یہ پروسس سٹار رہا ہر تیسرے میں نے جو میری سی پھلاتی تھی میں دس بھی سائیٹم وہ نہیں ڈال دیتا ہوں تو مجھے گوتملی بتاتے میں بڑے کوشی ہو رہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ایسیس ٹول انڈیا پر میری گروپ کمنیز پندرہ سو ٹولز امپورٹ کرتی ہے پندرہ سو ٹولز جس میں بہت اوہ سو ٹولز آسے ہیں جو بہت کمن نہیں ہے جو ہم ہی اس کی سرویس آپ کیا تو جو پندرہ سو ٹولز آر اور پین انڈیا آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں میرا ڈیلر نٹک پر کافی سٹرونگ ہے آلیا میرے کاریب چالیس پراس مین ڈیلر ہیں جن کے تھو بڑے بگ ڈیلر ہیں جن کے تھوڑ میں ڈیلر چین کے تھوڑی جیزہ کام کرنے پرسند کرتا ہوں پندرہ پرسند میں ڈیریکٹ میرا رول ہے نورزن انڈیا میں جو بڑی انڈریسٹی ہیں لائک ایل جی سیمسنگ ہونڈا جن میں میرے پیٹوس چلتے ہیں وہ اس لیے کی میں جانتا ہوں کی میری سٹینڈنگ کہاں ہے میری ٹولز سٹینڈنگ کہاں ہے تو بی فاؤنڈ جو میرے چھ سال میں خراب کیے دے انہوں سے اچھانمے سے انہوں سے دو یار دو تک دو یار دو سے دو یار تک میری لئے ٹریم ٹیم تھا بلکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے خراب کیے تھے لیکن میں ہمیشہ مانتا ہوں ابھی چیز سمجھتے ہیں کہ آپ نے خراب نہیں کیے اس میں آپ نے انویسٹ کیا چیزوں کو سمجھا سیکھنے میں سمجھنے میں سمجھ لگایا اور جب آپ سیکھ گئے چیزوں کو سمجھ گئے کیا مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے کہاں سے لائیں اور کیسے بیچیں تو آپ نے بیچنا تو خیر آپ کو پہلے ہی سی آتا تھا بات یہ تھا کہ نیا کیا دے جیسے آپ نے ویدیشوں میں اگزیبیشنز وغیرہ اٹینڈ کریتے ہیں تو انڈیا میں بھی آپ نے اپنے اگزیبیشنز کے تھوڑ پینٹریٹ کیے ٹولز کو جی سر تو میرے نے جیسے کو بتایا کہ بیرہا نمیترک کے پرتی کامش بھی گہرہ لگا تھا جی تو اس کو ایکسپلور کر لیکن میں نے کم سے کم تین چار سال کوئی بھی انڈیا میں اگزیبیشن ہوتی دی ہی سی اس چیانب ہوتے ہوتی پتیکٹس toe die بدیشنی ڈیان ٹولویمیندین ٹول ڈیوڈیس کے پتیکٹس تٹریٹم ہوتی ہے کو جنتا لیا ہے تو اینڈیا میں نے یہ نهایے پٹیکٹس کیا اور شہوٹ کو ڈیوڈیوڈے بھی زفادی کا destructive مع اپنے اپنے ٹولز کو ڈیڈ کو جا ذا ایکسٹران کیا ہے ایڈکڈ دو کرسپ برج hus کو ٹیلرز کو بر persistی کو convincing جو منplete citizenship سخت ہی سمجھا پائیں یہ جو نیومیٹک ٹولز آپ بول رہے ہیں یہ نیومیٹک ٹولز کیا ہوتے ہیں تھلا سا جرشک بھی سمجھ لیں بڑا اچھا ہے آپ نے بتایا نیومیٹک ٹولز that means نیومیٹک کا مطلب ہے کہ this is a name and نیومیٹک ٹولز operated by air operated by compressor کمپریشر جو ہوتا ہے وہ ان ٹولز کو air دیتا ہے تو یہ ٹولز آٹومیشن میں جہاں ماس پڈکنک جیس ہوتی ہے تو یہاں جیس ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیم کی ہمیں بہت سیونگیں ہوتی ہے جسے من پور کم لگتی ہے اور پروڈکشن مارس ہوتی ہے پروڈکشن مارس ہوتی ہے پروڈکشن مارس ہوتی ہے